بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے کریپ سائیکل کریپ سائیکل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا گلائیکولائسس گلائیکولائسس وہ اسٹیپ ہے جس میں گلوکوز دو پائریویٹ میں بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور یہ جو پروسس ہے وہ سائٹو سول میں پرفام ہوتا ہے اس پائریویٹ کو پھر مائٹوکونڈریہ میں لائے جاتا ہے اور ویدن دا مائٹوکونڈریہ یہ پائریویٹ کمپاؤنڈ آکسیڈائز ہونے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس میں ایسی ٹائل کو انزائیم اے میں اب ایسی ٹائل کو انزائیم اے جو ہے پھر کریپ سائیکل کے ذریعے سے آگے پروسس ہوگا یعنی آکسیڈائز ہوگا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ٹائل کو انزائیم اے جو ہے وہ گلائیکولائسس اور کریپ سائیکل کا لنکیج کمپاؤنڈ ہے یعنی یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جو کریپ سائیکل اور گلائیکولائسس دونوں کو آپس میں لنک کروا رہا ہے تو ایسی ٹائل کو انزائیم اے کی فارمیشن کے بعد اب جو دوسرا رییکشن ہے اسے ہم سمبلی کیا نام دیتے ہیں کریپ سائیکل کا نام دیتے ہیں یا ٹی سی اے سائیکل کا نام دیتے ہیں یا سٹرک ایسیڈ سائیکل کا نام دیتے ہیں تو اس پورے پروسس کے تین نام ہونے کی وجوہات ہیں سب سے پہلے اس کا نام کریپ سائیکل کیوں ہے بکاس کہ اس سائیکل کو ڈسکور کرنے والا الابوریٹ کرنے والا بتانے والا جو سائنٹسٹ ہے وہ سر ہینسکریب ہیں اس لیے اس کا نام ہم نے گریپ سائیکل رکھا ہے اس کا نام سٹرک ایسیڈ سائیکل کیوں ہے بکاس کہ اس سائیکل کے پہلے رییکشن کی جو پروڈکٹ ہے وہ سٹرک ایسیڈ ہے اس لیے ہم نے اس کا نام جو ہے وہ سٹرک ایسیڈ سائیکل رکھا ہے اور ٹی سی اے اس کا نام ٹی سی اے کیوں رکھا ہے بکاس کہ اس میں ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے ٹرائی کاربو آگزیلک ایسیڈ ٹرائی کاربو آگزیلک ایسیڈ سائیکل یعنی اس میں جو پہلا کمپاؤنڈ ہے وہ تین کاربان والا کمپاؤنڈ ہے اور وہ کمپاؤنڈ نیچر میں ایسیڈ ہے تو اس لیے ہم سٹرک ایسیڈ کو ٹرائی کاربو آگزیلک ایسیڈ بھی کہتے ہیں اس لیے اس کا ری ایکشن کا نام ہم نے ٹی سی اے سائیکل بھی رکھا ہے سو ٹی سی اے سائیکل اسینشلی انوالس آکسیڈیشن آف ایسی ٹائل کو انزائیم اے یعنی اس ری ایکشن میں جو آکسیڈیشن ہوگی وہ اصل میں کس کی ہوگی ایسی ٹائل کو انزائیم اے کی ہوگی اور الٹی میٹلی یہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ بریک ہوکے آکسیڈائز ہوکے تبدیل ہو جائے گا کس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اور وارٹر میں ٹی سی اے سائیکل دہ سینٹرل میٹابولک پاتھوے یہ میٹابولزم کا بنیادی یا یوں کہیں کہ اتنا اہم جز ہے کہ اس سائیکل کے ذریعے سے اتنے این اے ڈی ایچ اور ایف اے ڈی ایچ پیدا ہوتے ہیں جو کہ آگے چل کے ہم ایلیکٹران ٹرانسپورٹ چین پر ان کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ ایٹی پی جو ہیں وہ جنریٹ کروا سکتے ہیں ٹی سی اے سائیکل اس فائنل کامن آکسیڈیٹف پاتھوے پار کاربو ہائیڈریٹ فیٹ اینڈ امائنویسٹ یعنی جتنے بھی یہ ہمارے آرگینک میکرو مالیکیولز ہیں ان سب کی فائنل جو آکسیڈیٹف پرادکٹ بنے گی یا آکسیڈیشن ان کی جس پاتھوے کے ذریعے سے ہوگی وہ ٹی سی اے سائیکل ہی ہوگا پہلے وہ بھلے کسی بھی پراسس میں سے گزر کے آئے ہوں سو ٹی سی اے سائیکل سپلائیز انرجی انڈ آلسو پروائیڈ مینی انٹرمیڈیٹ ریکوائیڈ فار دی سینٹسس آف امائنویسٹ گلوکوز ہیم ایٹی سی یعنی ایک تو یہ پورا سائیکل جو ہے وہ اسینشل ہے کہ یہ انرجی سپلائی کرنے والا پروسس ہے اور یہ مختلف انٹرمیڈیٹ یعنی درمیانے وہ کمپاؤنڈ پروائیڈ کرتا ہے جو کمپاؤنڈ استعمال ہوتے ہیں امائنویسٹ کو بنانے کے لیے گلوکوز کو بنانے کے لیے یا پھر ہیم کو بنانے کے لیے ٹی سی اے سائیکل is most important central pathway connecting almost all individual metabolic pathway تو سمپل ہم اس کی definition لے لیتے ہیں کہ سٹرک ایسٹ سائیکل ہم کس کو کہتے ہیں سٹرک ایسٹ سائیکل اور ٹی سی اے سائیکل یہ دو اس کے نام ہیں یا ٹرائی کاربو آگزیلٹ ایسٹ سائیکل essentially involves oxidation of کو انزائم اے تو کاربن ڈائیکسائیڈ and ایچ ٹو location یہ سائیکل ہوتا کہاں پر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ this cycle reactions occur in the mitochondrial matrix لیکن mitochondrial matrix میں کہاں electron transport chain کی proximity کے بالکل قریب کیونکہ اس میں سے جو NADH اور FADH وغیرہ بنتے جائیں گے ultimately وہ electron transport chain پر oxidize ہونے ہیں تو اس لیے اس reaction کا matrix میں جو ہونا ہے وہ electron transport chain کی قریب ہونا جو ہے وہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کریب سائیکل کو چلانے کے لیے ایک چیز ہمیں required تھی that was what کو انزائم اے اس کو انزائم اے کی جو فارمیشن ہے وہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر لی ہے کہ oxidative decarbo oxylation یعنی pyruvate جو ہے وہ decarbo oxylation یعنی اس میں سے کیا ہوئی oxidative یعنی اس نے electron بھی دی ہیں اور carbon dioxide بھی دی ہے اور resulting وہ کیا بنائے acetyl coenzyme اے یہ پورا process جو ہے وہ کس نے کروایا pyruvate dehydrogenase complex pyruvate dehydrogenase complex یہ تین انزائم ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ acetyl coenzyme اے کو بناتے ہیں تو ان تینوں انزائم کو ملا کے ہم ایک نام دے دیتے ہیں pyruvate dehydrogenase complex تو یہ جو step ہے جس step میں acetyl coenzyme اے بنا اس step کو ہم کہتے ہیں کہ یہ connecting link between glycolysis and tca cycle ہے اس لئے کبھی کبھار یہ questions میں آج جاتا ہے کہ which one among the following is intermediate between glycolysis and krebs cycle تو اس کا جواب ہوگا acetyl coenzyme a because acetyl coenzyme a ایک ایسا compound ہے جو کے glycolysis کے بعد اور krebs cycle کے پہلے بنتا ہے اب ہم آجاتے ہیں tca cycle یا krebs cycle یا آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ ہمارے پاس سٹرک 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 سائیکل اب سٹرک ایسا سائیکل کو سٹارٹ ہونے کے لیے ایک compound چاہیے تھا that compound is what acetyl coenzyme a so اس کا پہلا جو reaction ہے ہم اس کو شاٹ کر سمجھ لیتے کہ سسٹم میں ایک چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے axilo acetate تو acetyl coenzyme a جو ہے وہ react کرے گا کس کے ساتھ axilo acetate کے ساتھ اس reaction کو catalyze کرنے والا جو enzyme ہے وہ citrate synthase یعنی نام سے ظاہر ہے کہ یہ ان دونوں کو ملا کے کیا بنائے گا citrate بناتا ہے اب citrate جو ہے وہ econitase ایک enzyme ہے جو citrate کو تبدیل کرتا ہے پہلے cis econitase اور فورا جو ہے ایک دوسرا enzyme econitase اس کو تبدیل کر دیتا ہے کس میں آئیسو citrate میں سو ویری سمپل یہاں سے لے کر یہاں تک کے جو reaction ہیں ان reaction میں اصل میں آئیسو مرائزیشن ہوئی ہے citrate جو ہے وہ اپنے آئیسو مرمی تبدیل ہوئی ہے پہلے اس میں سے water remove ہوا پھر water aid ہوا اور simply ایک compound جو ہے citrate میں سے آئیسو citrate بن گئے اب آئیسو citrate یہاں پر oxidize ہوگا یعنی اس میں سے hydrogen remove ہوگی تو hydrogen remove ہوگی تو enzyme کا نام ہے dehydrogenase لیکن یہ dehydrogenase کس میں سے ہو رہی ہے آئیسو citrate میں سے ہو رہی ہے تو اس لئے enzyme کا نام ہے آئیسو citrate dehydrogenase جب آئیسو citrate dehydrogenase dehydrogenation ہوگی تو اس کی جو hydrogen ہیں یعنی اس کے جو electrons ہیں وہ ملتے ہیں کس کو nad کو اور resulting وہ بن جاتی ہے nad h تو citric acid cycle کا یہ پہلی product ہے جو کہ energy کے فارم میں ہمیں ملی ہے اور یہ electrons دی ہیں کس نے nad نے اور nad electron لینے کے بعد بدل گئی ہے nad dh plus h میں تو iso citrate اب تبدیل ہو گیا کس میں axelos succinate میں اب axelos succinate جو ہے وہ دوبارہ کیا ہوگا کہ وہ ہی انزائم ہے iso citrate rehydrogenase وہ کیا کروا رہے اس میں سے remove کروا رہے کیا carbon dioxide اور carbon dioxide remove ہونے کے بعد یہ compound جو ہے وہ بن گیا alpha alpha keto glutarate alpha keto glutarate یعنی axelos succinate جب carbon dioxide remove کرے گا to next compound is alpha keto glutarate now this alpha keto glutarate جو ہے یہ compound ہمارے پاس so in the next reaction alpha keto glutarate اب کیا ہوگی اس کی oxidation ہوگی یعنی ایک enzyme alpha keto glutarate ڈی hydro genase یہ کیا کروائے گا کہ اس میں سے کچھ چیزیں remove کروائے گا ایک electron remove کروائے اور دوسرا اس میں سے carbon dioxide remove remove کروائے تو alpha keto glutarate electron remove ہونے کے بعد اور carbon dioxide remove ہونے کے بعد یہ بن گئی succinyl co enzyme a لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہمیں add کرنی ہے کہ یہ سارا process dehydrogenation کا اور carbon dioxide ہے رم م ایک 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 چیز اور اس میں add ہوئی ہے کو enzyme a تو یوں سمجھ لی گئی ہے alpha keto glutarate پہلے دو electron دیتا ہے carbon di oxide دیتا ہے تو ایک compound بن گیا succinyl اب succinyl compound کے ساتھ کیا ایڈ ہوا just coenzyme a تو coenzyme a کے ملنے کے بعد اب یہ بن گیا succinyl coenzyme a تو یہ ہمارا دوسرا process ہے یا دوسری جگہ ہے جہاں پر ہمیں ایک or ndh plus h ملی ہے تو اس سے پہلے ایک carbon dioxide ہم پہلے یہاں پر remove کر کے آئیں اور دوسری carbon dioxide ہم یہاں پر remove کروائی ہے succinyl coenzyme a جو ہے اب جب آگے process ہوگا تو اس میں سے compound بنے گا succinate سوال یہ ہے کہ یہ کیسے بنا تو اس succinate بننے کے process کے دوران یوں ہوا کہ اس نے پہلے ایک inorganic phosphate لے کر کس کو جی ڈی پی کو دی تو ڈی ڈی پی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا کس میں جی ٹی پی میں یہ وہ process ہے کہ یہ جی ٹی پی کیا کرتا ہے فورا اپنی یہ جو ای ٹی پی ہے وہ دے دیتا ہے کس کو ای ڈی پی کو اور ای ڈی پی یہاں پر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے یہ فاسفیٹ لینے کے بعد کس میں ای ٹی پی میں تو یہاں پر اصل میں جو ہے وہ ان ڈی ریکٹ ایک فارمیشن ہوگی ہے کس کی ای ٹی پی تو یہ وہ جگہ ہے یہاں پر ایک ای ٹی پی بنی ہے یہ ای سٹریٹ لیویل آف فاسفور ریلیشن ہے کیسے کہ پہلے فاسفیٹ جو ہے وہ لی گئی اور دی گئی کس کو جی ٹی پی کو اور جی ٹی پی تبدیل ہوگی جی ٹی پی میں اور جی ٹی پی نے فاسفیٹ جو ہے وہ دی کس کو ای ٹی پی کو اور ای یہ ہیں یہاں پر کو انزائم تھا ف ای ڈی اور ف ای نے یہ الیکٹرون لینے کے بعد یہ اب ریڈیوز ہو گیا اب اس کا نام ہے ف ای ڈی ای ٹو سو فیومرائٹ کو آگے کیٹلائز کرے گا کون کیٹلائز کرے گا کون فیومرائز انزائم اور اس میں سے رموو ہوا کیا وارٹر اور یہ تبدیل ہو جاتا ہے کس ملیٹ میں اور ملیٹ ڈی ہائیڈروجین ای ایک انزائم ہے جو کہ ملیٹ کو تبدیل کرے گا کس میں آگزیلو ایسیٹیٹ میں اور یوں دوبارہ آگزیلو ایسیٹیٹ جو ہے وہ ایویلبل ہے سو ملیٹ کو آگزیلو ایسیٹیٹ میں وہ تین ہیں ای ای ڈی ای ای اگر ایک سٹرک آسیٹ سائیکل سے جو ملے وہ تین ہیں اور ای ای ڈی ای 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 جو ملے ہیں وہ ہمیں ملے ہیں کتنے ایک یعنی ایک سٹرک آسیٹ سائیکل سے تین ای 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 سی کتنے ملیں گے سکس یوں ایک ای 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 ایک سٹرک آسیٹ سائیکل سے دو سے یہ ہمیں کتنے ملے دو سٹرک آسیٹ سائیکل ملے اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر کتنے کاربان خرچ کیے ایک یہ کاربان ریمو ہوا ایک یہ کاربان جو ہے ڈائی کس میں پائرویٹ میں تو پائرویٹ تھا ہی تھری کاربان کمپاؤنڈ اس کی پہلی کاربان ریمو ہوئی ایسیٹائل کو انزائیم ایک ہی فارمیشن کے دوران بگیا دو کاربان جو تھے اس کے وہ ریمو ہوئے ہیں کب کریب سائیکل کے دوران تو ایسیٹائل کمپاؤنڈ یوں دوبارہ واپس نیچر میں آ گیا کاربان ڈاکسائیڈ کی صورت میں سو ایسیٹائل کو انزائیم ایک فارمیشن کے بعد کریب سائیکل میں ہمیں ایک کریب سائیکل میں تین اینا ڈی ایج اور ایک ایف ایج اور ایک جو ہے ایٹی پی ملی ہے اگر ایک ایٹی پی ایک سٹرک ایسیٹ سائیکل میں تو دو سٹرک ایسیٹ سائیکل میں دو ایٹی پی ہمیں ملے ہیں اب یہ جتنے بھی اینا ڈی ایج ہمیرے بنے ہیں اینا ڈی ایج کہاں کہاں پر بنے ہیں پہلے اینا ڈی ایج بنا تھا ہمارا گلائیکولائیس میں اس کے بعد اینا ڈی ایج اور ایفی ڈی ایج ہیں وہ بنے ہیں کدھر سٹرک ایسیٹ سائیکل میں تو جو ایٹی پی بن گئی وہ تو ایٹی پی بن گئی اب جو ہمارے پاس مٹیریل بچہ ہے اس گلائیکولائیس میں سے پائریویٹ کو ایسی ٹائل کو انزائم اے میں بدلنے کے بعد اور سٹرک ایسیٹ سائیکل میں تبدیل کرنے کے بعد وہ صرف دو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک ایسی 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 ان دونوں کو ہمیں آکسی کروانا ہے کدھر الیکٹران ٹرانسپورٹ چین پر تو ہم نے الگ سے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا بھی ویڈیو بنا دیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ کے یہ الیکٹران ٹرانسپورٹ سسٹم اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کو کور کر سکتے ہیں